پھیک دینا پڑوسیوں کے گھروں میں گند بلا پھیک دینا ان کے بچوں کو مارنا کوشش کرنا احساس دلوانے کی کہ میرے پڑوسی کوئی چوڑ ہی رہن دا ہے بندے دا پتہ نہیں رہن دا کتنی ہماری حرکتیں ہیں اور اللہ کی نبی فرما رہے ہیں وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو عبداللہ ابن مبارک رضی رحمہ اللہ ان کا مکان ان کے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان ایک خریدار آتا ہے کہتا ہے کہ یہ مکان مجھے بیچ دیں میں ابن مبارک کے پڑوس میں رہنا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے کہ دو ہزار درہم کا یہ مکان ہے خریدار کہتا ہے بڑے عجیب بات ہے اس کی قیمت مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ تو ایک ہزار درہم ہے کہا ہاں مکان کی قیمت ایک ہزار درہم ہے اور ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ایک ہزار درہم کہا سبحان اللہ وہ کیوں کہا میں اس شخص کے پڑوس میں ہوں عید آتی ہے اپنے بچوں کو بعد میں پہناتا ہے میرے بچوں کا اتوام پہلے کرتا خوشی کا وقت آتا ہے اچھا کھانا اپنے گھر والوں کے لئے تیار کرواتا ہے تو پہلے میرے گھر بھی بیچتا ایک ہزار درہم مکان کی قیمت ہے اور ایک ہزار درہم اس اچھے پڑوس کی قیمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص پورا ایماندار نہیں بنا جو اپنا پیٹ تو بھر لیتا ہے اور اس کا پڑوسی اس کے پاس بھوکا سوتا ہے سوچئے اللہ کے لئے ان پڑوسیوں سے میرا اور آپ کا کیا تعلق ہے کہ بھی آپ کے اور میرے دل میں یہ خیال آیا یہ میرے پڑوسی ہیں میں ان کے ساتھ اچھا برطاؤ کروں میں ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق معاملہ کروں میں کھانا کھا رہا ہوا اچھی چیز بنی ہے تھوڑی زیادہ بنا کر میں اپنے پڑوس میں بھی بھیج دوں ہمارے ہاں فتنے اور فساد لڑائی اور جھگڑے گالی اور گلوچ کسی بات پہ پڑوسیوں کی لڑائی ہو جائے بندے کام پہ گئے ہیں عورتیں اپنے اپنے دروازے میں کھڑی ہو کے لڑتی ہیں وہ یہاں کھڑی گالی دے رہی ہے یہاں کھڑی گالی دے رہی ہے اور جب گالی ہیں دے 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 کے ان عورتوں کے گلے پیٹھ جاتے ہیں سنگ جو آواز نہیں نکل دی کہنڈیا اچھا فی میرا صبر ہی ہے سویر دی گالا کا ڈنڈے اسی ہونگال نکل دی نہیں کہنڈیا اچھا فی میرا صبر ہی پھائے گا دے رہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے یاد کر لیجئے نبی کی حدیثوں کو اللہ کی قسم نبی کے فرامیم سن کر صرف سبحان اللہ کہہ کر نہ اٹھئے اپنی زندگی کو بدلنے کا اہد کریں پھر تو ہمارا یہاں بیٹھنا سننا اور سنانا فائدہ مند آپ نے فرمایا کسی مومن کے لیے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع کلامی کریں اگر کسی پہ آپ نراد ہو چکے ہو کسی کے بارے میں دل میں غصہ آیا ہے تو بہت حد یہ ہے کہ آپ تین دن تک اسے بائیکارٹ کریں لیکن تین دن کے بعد اگر پھر آپ کی لڑائی پھر آپ کا بائیکارٹ پھر آپ کی قطع تعلقی برقرار رہتی ہے تو آپ نے فرمایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں وہ اپنے بھائی سے تین دن سے بڑھ کر قطع تعلقی کریں اور ان میں سب سے بہتر کون ہے سنیے درہا اگر یہاں پہ شرط لگا دی جائے کہ تین دن سے زیادہ بائیکارٹ نہیں کیا جا سکتا اور جو پہل کرے گا اس کو سوریل نہ ملے گا کیا خیال ہے مقابلہ نہیں شروع ہو جائے گا پہلے سلام میں کرنا ہے سوریل جو ملنا ہے ہم مادہ پرس دور میں ہیں اور یہی ہمارے سامنے سب کچھ ہے آپ نے فرمایا ان میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہم سلام کرنے کو کیا سمجھتے ہیں اپنے شان میں گستاخی ہم سلام کریں مہدے کا روکھا نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وردہ بیٹھے ہوئے عمر بن خطاب پاس سے گدرے کہا السلام علیکم حضرت عثمان نے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے پھر کہا السلام علیکم کوئی جواب نہیں عمر بن خطاب نے تیسری بار کہا السلام علیکم کوئی جواب نہیں ہندہ ساڈے ور گا چار پیسے جیف جاگے سلام دا جواب نہیں دیندہ جا کھا کھس مانو میں تیرا کو لینا دینا میں تیرا کانا ہوں میں تیرے گھر سے کھاتا ہوں میں نے تیرے دانے دینا ہے نہیں کرتا اندھر میں دیکھوں گا بھی یہی حال ہے ہمارا یا نہیں اللہ کے لیے سوچئے آپ اور میں مل کے اس معاشرے کی اینٹے ہیں جب میں اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کروں گا آپ اپنے اصلاح کی فکر کریں گے پچھر کی اصلاح اشترانٹ ہو جائے گی عمر بن خطاب نے تیر مرتبہ سلام کیا جواب نہیں ملا گھر جا کے نہیں بیٹھے نراض نہیں ہوئے ہماری طرح نہیں کہا میں اس کے موہ پہ جاڑو بھی نہیں مارتا میں اس کو دیکھوں گا ابھی نہیں میں اس اینٹہ کلام بھی نہیں کروں گا یہ سلام کرے گا میں جواب نہیں دوں گا یہ گھر بلائے گا میں کبھی نہیں جاؤں گا میرا آج سے ان کا مرنا جینا ختم ہمارے آج مرنا جینا بڑی جلدی ختم ہو جائے تھوڑی سی بات ہوئی میرا آج سے مرنا جینا ختم بچوں کو بٹھا کر وسیعت لفاتے ہیں میں مر رہا ہوں مرنے کے بہت بھی ان سے دشمنی برقرار رکھے اور اللہ کے نبی کیا تعالیم دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب جاتے ہیں ابو بکر صدیق کے پاس شکایت کرواتے ہیں امیر المؤمنین میں نے اپنے بھائی کو سلام کہا پھر سلام کہا پھر سلام کہا تین مرتبہ سلام کہا میرے بھائی نے جواب نہیں دیا امیر المؤمنین اگر میرا بھائی مجھ سے نراض ہے میں معافی مانگنے کے لئے تیار ہوں سلام میں نے کیا جواب اس نے نہیں دیا اگر وہ نراض ہے تو میں معافی مانگتا ہوں امیر المؤمنین بلاتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ وردہ تُو نے اپنے بھائی کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا کہا امیر المؤمنین عمر نے مجھے سلام کیا ہی نہیں ہے آپ نے کہا عمر یہ تو کہتا ہے سلام نہیں کیا کہا مہم امیر المؤمنین سلام میں نے صرف کیا نہیں اس کے کانوں میں سلام کی آواز بھی پہنچائی ہے زور سے سلام کیا کہتا ہے نہیں امیر المؤمنین یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی مجھے سلام کریں مجھے اس نے سلام کیا ہی نہیں انو بکر صدیق دیکھتے ہیں عثمان کا چہرہ پریشان ہے کہتے ہیں تُو کسی مسئلہ میں پریشان تو نہیں ہے تیرے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں کہتے ہیں ہاں میر المؤمنین ایک سوال میرے ذہن میں آیا میں اس پر بڑا ہی پریشان ہوں اور وہ سوال یہ ہے جب اللہ عز و جل قیامت کے دن غزبناک ہوگا جہنم پیش کر دی جائے گی ہماری نجات کس بنیاد پر ہوگی یہ فکر کس کو ہے یہ فکر کس کو ہے عثمان رضی اللہ عنہ و ارضا وہ عثمان کائنات کا وہ عظیم انسان جس کو ایک مجلس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات مرتبہ کہا تھا عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ سات مرتبہ کہا آپ مانگتے رہے تبوک کے لئے عثمان دیتے رہے کون سا اوٹ دے گا جنت لے لے کون سا اوٹ دے گا جنت لے لے کون سا اوٹ دیتا ہے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں جب آپ مرتبان کہتے ہیں میں سا اوٹ دیتا ہوں مجھے جنت دیجئے آخری بار جھولی شرفیوں کی بھر کے لا کر نبی کی گود میں ڈال دیتے ہیں اللہ کے حبیب ارہی صلی اللہ علیہ وسلم اس سونے سے کھیل رہے ہیں اور زبان آپ کی رشاد فرما رہی ہے ما بر عثمان ما عمیل بعد اليوم قط آج کے بعد ہے عثمان تو کوئی عمل بھی نہ کرے اللہ نے تیری جنت کا پھر بھی وعدہ کر لیا وہ عثمان پریشان اللہ کے نبی نے کہا تھا جس نے ایک جملہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا میں بھول گیا وہ جملہ کون سا تھا اب ابو بکر کہتے ہیں میں نے پوچھا تھا عثمان وہ جملہ آپ نے فرمایا کلمہ اللہ تھی عرضتوہ علی عمی وہ لا الہ الا اللہ جو میں نے چچا پر پیش کیا تھا اگر چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا فہی لہو نجات تو یہ کلمہ اس کو اللہ کی جنت میں لے جاتا یہ ہے مومن کے ساتھ حسر زن ہم کسی کو سلام کرے اس کو پتا بھی نہیں ہے کس نے سلام کی اور جواب نہیں ملا اور ہم گھر بیٹھ کے نراض ہو جائیں مرنا جینا ختم کر لیں رشتے دارییں توڑ لیں نہیں بھائی تو جس بنیاد پہ اس سے نراض ہے درہا اس سے پوچھ تو لے چیک تو کر لے اس تک وہ بات پہنچی بھی ہے یا نہیں معاشرے کی برائیوں کے اندر بہت بڑی برائی زنہ شراب چوری یہ بڑی برائیوں میں سے برائییں ہیں جس کے اندر معاشرہ آج گرفتار ہو چکا ہے اللہ من رحمہ ربی بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يزنی زانی حین يزنی وہو مومن جب زانی زنہ کرتا ہے وہ مومن جب چور چوری کرتا ہے وہ مومن آج رب پھر جاء بڑی چاہہے ہیں بھرگوی مای مومن بھرگوی 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 موسیقی